السلام علیکم میں سٹیٹ لائف انشورنس کنسلٹنٹ آیاز محمود آپ کو سٹیٹ لائف کی دنیا میں خوش آمدیت کہتا ہوں میرے سامنے موجود ہیں سٹیٹ لائف کے ایریا مینجر انیس مہدی صاحب تو انیس مہدی صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایسے لوگ جو گورنمنٹ کے ملازم ہیں پاکستان میں یا ایسے لوگ جو کہ پرائیوٹ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں ان دونوں لوگوں کے لیے کوئی سٹیٹ لائف کے پاس میں نے سنا ہے پرسنل پینشن سکیم ہے طور پہ اس ویڈیو کے اندر کلیر کر دیں تاکہ جو لوگ گورنمنٹ سے پینشن لیں گے ان کی پینشن ڈبل ہو جائے اور جو پرائیوٹ اداروں میں کام کرتے ہیں ان کو پینشن کیونکہ نہیں ملنی تو وہ پینشن کے کسی قسم کے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے حق دار ہو جائیں کچھ بچت کر کے تو کائنڈلی ایکسپلین کیجئے گا بہت شکریہ آیاز صاحب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے پرسنل پینشن سکیم یعنی ذاتی پینشن پلین جو ہے وہ آپ لے رہے ہیں سٹیٹ لائف سے فرسٹ او فال آپ کو یہ وضاحت کرتا چلوں کہ یہ واحد پلین ہے سٹیٹ لائف کا جو کہ روایتی پلین سے ہٹ کر ہے جس میں آپ نے تریڈیشنل وے میں سلانہ ادائیگی نہیں کرنی اس پلین کے تحت آپ نے صرف ایک بار ادائیگی کرنی ہے صحیح یعنی کہ سنگل پریمیم پے کرنا ہے وہ پریمیم کم سے کم پچاس ہزار اور میکسیمم کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اور اس پلین کو حاصل کرنے کے لیے ایج کی بھی کوئی لیمٹ نہیں ہے اور یہ پولیسی لیتے وقت آپ کو کسی بھی طرح کے طبی معاینہ کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اچھا میڈیکل کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ بیمار ہیں کوئی آپ کو آرزہ لاحق ہے کوئی چکر نہیں ہے جی بالکل صحیح ایک تو اس میں سلانہ ادائیگی نہیں ہے لم سم ایک دفعہ آپ نے ادائیگی کرنا ہے ٹھیک ہے اس پلین کے تحت ٹو آپشن ہیں ٹھیک ہے نمبر ون آپشن یہ ہے کہ جو آپ رقم سنگل ٹائم دیں گے سٹیٹ لائف میں اس پلین کے میں انویسٹ کریں گے ٹھیک ہے وہ چھ سال کے بعد اگزیکٹ ڈبل ہو جائے گا ٹھیک ہے ملکہ اگر آپ پانچ لاکھ دیتے ہیں تو وہ چھ سال بعد دس لاکھ اگر دس لاکھ دیتے ہیں تو وہ چھ سال بعد بیس لاکھ اگر پانچ لاکھ دیتے ہیں تو وہ چھ سال بعد تیس لاکھ پچاس لاکھ دیتے ہیں تو کروڑ ہو جائے گا ہاں ایسے ہی ہے اور اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اپر لیمٹ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے منیمم پچاس ہزار ہونا چاہیے ٹھیک ہے منیمم پچاس ہزار دے سکتے ہیں بلکل اور ہاں یہ بات میں بتاتا چلوں کہ کیونکہ پاکستان میں مونیٹرنگ پالیسی جو ہے وہ لاغو ہے تاکہ ملک میں جو ریٹ آف ریٹن ہے اس کو یقصہ رکھا جائے کیونکہ جو انفلیشن اوپر نیچے ہو رہی ہے جو کرنسی کی ڈی ویلویشن ہوتی ہے کبھی ویلویشن ہو جاتی ہے کبھی مللب ڈالر کے مقابلے میں کرنسی اب جن دنوں میں ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ڈالر سستہ ہو رہا ہے کبھی ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ایک مارکیٹ ایڈجسمنٹ فیکٹر ہے میرے خلاب اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ احس کیا جاتا ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے مثال کے طور پر اس ماہ جو ہے سبتمبر دو ہزار چار پرسنٹ ہے یعنی دو ہی رقم آپ انویسٹ کر رہے ہیں فور پرسنٹ اس کا آپ ایکسٹرا جمع کروائیں گے ہو سکتا ہے اکتوبر میں وہ ٹری پرسنٹ ٹو پرسنٹ یا زیرو پرسنٹ ہو جائے وہ تو ٹائم ٹو ٹائم چینج ہو جاتا ہے جو آپ رقم انویسٹ کرتے ہیں وہ ایکسٹ آپ کی رقم چھتے سال میں ڈبل ہو جاتی ہے جو مارکیٹ ایڈجسمنٹ فیکٹر ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ ڈبل ہو جاتی ہے اب آپ کے پاس اختیار ہے کہ اس ڈبل شدہ رقم کو آپ حاصل کریں تو پلان ختم ہو جائے گا اگر آپ ڈبل شدہ رقم میں سے کچھ رقم پچیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ حاصل کرتے ہیں باقی رقم کو پڑا رہنے دیتے ہیں یا ساری کی ساری رقموں کو پڑا رہنے دیتے ہیں آٹھوے سال سے عزید دو سال انتظار کرنے کے بعد آٹھوے سال سے آپ کو سلانہ اینورٹی سلانہ پینشن جس کو آپ منتل میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں منتلی بھی لے سکتے ہیں سلانہ رقم آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے اچھا اب یہ جو رقم ہے پینشن کی یہ بھی متعین کی جاتی ہے وقت کے حساب سے سلانہ رقم بونس اس میں شریک ہوتا ہے اور ہر سال اس پینشن کی اماؤنٹ میں اضافہ ہوتا ہے آٹھ پرسنٹ اضافہ ہوتا رہا ہے اب اس پینشن کی کیا تفصیلات ہیں یہ کسٹمائزلی ہم ڈیزائن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پلان دو آپشن کے تحت کام کرتا ہے نمبر ون آپشن ایک شورٹ ٹم پلان کی حصیت سے آپ لے سکتے ہیں جس میں آپ جو بھی رقم انویسٹ کریں گے وہ بہتر مہینوں میں یعنی کہ چھ سال میں وہ رقم ڈبل ہو جائے گی اور ہماری کیونکہ پالیسی پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس ڈیڈکٹ نہیں ہوتا یہاں پر ان ناظرین کو یہ ایج حاصل ہے کہ جو اپنی رقم کو میکسیمم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو اس پر ڈیڈکشن ہی کروانا چاہتے ہیں تو ایک تو زکاة کی جو رقم ہے وہ کاتی جاتی ہے وہ بھی اگر آپ استثناء حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایفی ڈیویٹ آپ کو ایڈ کرنا ہوتا ہے اور مزید بڑا ایک ٹیکنیک آپ سے میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ جو رقم یہاں پر انویسٹ کرتے ہیں اور وہ رقم ڈبل ہو جاتی ہے آپ اپنی اصل ذر اصل رقم حاصل کر لیں گے تو مزید ایک اس کے مساوی رقم وہاں پر مجود رہ گی اگر آپ اس مساوی رقم کو سٹیٹ لائف میں ہی رہنے دیں تو آٹھوے سال سے تاہیات آپ کو پینشن ملنا شروع ہو جائے گی تو وہ پینشن کتنی مطلب پرسنٹ ایج کیا ہوگی اس پینشن ملنے کی انویلی ہم ملنی طور پر اگر آپ نورملی ایک لاکھ پہ تقریبا ہزار پہ کے لگ بگ وہ پینشن مند ہے اور یہ پینشن کیونکہ ہر سال بڑھتی رہتی یہ افسا نہیں رہتی دیکھیں اس کی تفصیلات ہم ناظرین کو ان کی ریکویسٹ پہ ہم پروائیٹ کریں گے تاکہ ان کی ایج کی اکارڈنگلی پلان کو ڈیزائن کرے اور ان کو ہم بھیج سکیں اچھا انیس صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ڈبل رقم ملنی ہے یہ کنفرم ڈبل ہی ملے گی اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی اچھا اچھا سہی تو ناظرین یہ آپ نے پرسنل پینشن سکیم کے حوالے سے جو ویڈیو ہے یہ انیس مہدی صاحب نے اس کو ایکسپلین کر دیا ہے اگر آپ پرسنل پینشن سکیم جو ہے اس کو اویل کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر فوری رابطہ کریں ہم آپ کی خدمت کر کے آپ کی ہیلپ کر کے بڑی خوشی محسوس کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو جانتے ہیں جس کے یہ ویڈیو کسی کام آ سکتی ہے تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہے اور آپ یہ پرسنل پینشن سکیم لینا چاہتے ہیں یا اپنی رقم کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں کلیل مدت میں تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا کیونکہ اگر آپ لائک کریں گے نا تو ہماری حوصلہ افضائی ہوگی اور اس ویڈیو کی بھی حوصلہ افضائی ہوگی یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچے گی جن کے یہ پرسنل پینشن سکیم کسی کام آ سکے گی اور وہ آپ کو دعائیں دیں گے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کر لینا ہے تاکہ آپ کو سٹیٹ لائف سے متعلق نیو اپ ڈیٹس اور آفرز ملتی رہیں تو مجھے اور انیس مہدی صاحب کو اس ویڈیو سے دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں انیس مہدی صاحب آپ کا بہت شکریہ اللہ نگے بان